اب ہماری ذمہ دار یہ بنتی ہے کہ ہم احتیاط کے ساتھ مساجدوں میں اور عید گاہوں میں عید کی نماز کو ادا کریں تو ہم اپنی عید سے یہ شندیش دیش کے اندر دینا چاہتے ہیں کہ اچھے ماحول کے اندر پیار محبت کے ساتھ ملجل کر جس طریقے سے پہلے سے سیکڑوں ہزاروں سالوں سے ہم اس دیش کے اندر رہ رہے ہیں آپ اس میں پیار محبت سے اندون سلیم سیر کی سائی سے بھی آپ اس میں اس تیوار کو منائیں لوڑ اس فکر کے تعلق سے جو سوپرین پورٹ کے آدیش ہیں اور سبی کے لیے ہیں صرف مسجد کے لیے نہیں ہیں ازان جو ہیں ایک اعلان ہے نماز کے لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا نماز کے لیے آ جائیں جمعے کی نمازوں میں ملک کی امر اور شانتی قیلہ مقصد ہیں ملک کے اندر امر شانتی ہوگی تو سب چیز ہوگی ہم لوگ سلامت رہیں گے روزگار سلامت رہیں گے میں سب سے پہلے تو اپنے سبھی مسلم بھائیوں کو اور دیشواسیوں کو عید مبارک بات پیشی دینا چاہوں گا کہ عید ہماری زندگی کے اندر خوشی لے کر آئے اور پورے دیش میں عمل اور شانتی کا ماحول بنانے کے اندر عید کا اہم قردار رہے جیسا کہ ہمارے دیش میں کوگڑ کے بعد عید گاہوں میں پہلی نماز ادا کی جائے گی چونکہ کوئڑ کے زمانے میں عید گاہوں کے اندر نماز کے ہیں بہت کم لوگوں نے پڑی ہے تھوڑھوڑی تعداد میں اور مساجدوں کے اندر عید کی نماز ادا کی گئی ہے اب شاسن پر شاسن کی طرف سے چونکہ اجازت ہے عید گاہوں کے اندر عید کی نماز ادا کرنے کے لیے تو بہت اچھی بات ہے شاسن پر شاسن یہ جہیں تعاون کر رہا ہے عید کی نماز کے تعلق سے مسجدوں میں بھی اور عید گاہوں میں جائزہ لیا جا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے اب ہماری ذمہ دار یہ بنتی ہے کہ ہم احتیاط کے ساتھ مساجدوں میں اور عید گاہوں میں عید کی نماز کو ادا کریں کسی قسم کا کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپسی ماحول بھیچارہ خراب ہوں خاص طور پر ان جنگہوں کے اوپر جہاں سڑکوں کے اوپر مسجدوں کے باہر یا عید گاہوں کے باہر سڑکوں کے اوپر نماز ہوتی ہیں وہاں پہلے سے ہی پولیس انتظامیاں کو اطلاع کر دی جائے کہ ہماری مسجد کے پاس سڑک کے اوپر بھی نماز ہوتی ہے تاکہ وہاں انتظام کرنے میں آسانی رہیں کسی قسم کی کوئی دور گٹنا نہ ہو حالات اور ماحول خراب نہ ہو دیش کے اندر چونکہ اس وقت ماحول آپسی بھائیچارہ اچھا نہیں ہے دور بھاگ کے پونے بات ہے بدقسمتی ایسا دیش کے اندر ماحول ہیں یا دیش کے اندر ایسا ماحول کیا جا رہا ہیں سن دوزار چوبیس کے الیکشن کی تجاری کے ظاہر میں رکھتے ہوئے مخصوص پارٹیاں اپنے جنڈے کو آکے بڑھا رہی ہیں بھائیچار کی ختم ہو رہی ہے گنگا جبنی تہذیب کو جو ہیں ختم کیا جا رہا ہیں تو ہم اپنی عید سے یہ شندیش دیش کے اندر دینا چاہتے ہیں کہ اچھے ماحول کے اندر پیار محبت کے ساتھ مل جل کر جس طریقے سے پہلے سے سیکڑوں ہزاروں سالوں سے ہم اس دیش کے اندر رہ رہے ہیں آپس میں پیار محبت سے اندر اس کے اندر سے بھی آپس میں اس تیوار کو منائے ہیں لوڑ اس فکر کے تعلق سے جو سپرین کورٹ کے آدیش ہیں اور سبی کے لیے ہیں صرف مسجد کے لیے نہیں ہیں صرف مندیروں کے لیے نہیں گردواروں کے لیے نہیں گرجاگروں کے لیے نہیں ہیں سبی کے لیے ہیں اگر حکومت امانتداری اور جانتداری مانداری کے ساتھ اس کو لاغو کرنا چاہتی ہیں تو سب کے لیے لاغو کریں اور آواز اگر کن کرنے کی بات ہے تو آواز کن کی جا سکتی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس سب کے لیے ہونا چاہیے صرف مسجدوں کے اندر اس قانون کو لاغو کیا جائیں یا مسلمانوں کو اس نام پہ پریشان کیا جائیں یہ اچھی بات نہیں ہے جیسا کہ بات جگہ سے ایسی شکایت مل رہی ہے کسی مسجدوں کے تعلق سے کار روئے کی جا رہی ہے ایسا سننے میں آیا ہے یہ غلط بات ہے سرکار کو سب ہی کا خیال رکھنا ہے اور سرکار سب کے لیے ایسا نہیں ہے ساری چیزیں جو ہیں وہ مسلم جو دھارمی کرنتے ہیں اس کے اندر نہیں بلکہ آزان جو ہیں ایک اعلان ہے نماز کے لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا نماز کے لیے آ جائیں وہ تو اسے کیا جائے گا پہلے چیز زمانے مائک نہیں جو بغیر مائک کیا جاتا تھا مسجدوں کے اندر اونچے اونچے منار بنایا جاتے تھے جس میں اوپر کھڑا ہو گئے دور تک آواز پہنچانے کے لیے اونچی منارے بنے جاتی تھی وہ آزان پڑے جاتی تھی مقصد یہ ہوتا تھا کہ دور تک آزان کے آواز پہنچ جائیں تاکہ نماز اجرات مسجد کے اندر آ جائیں اب چونکہ ماحول کے اندر فضاء میں جو ہیں پردوشن ہے یا شور شکب بہت زیادہ ہو گیا ہر وقت ٹریفک تو آواز بغیر مائک کے دور تک نہیں جا پاتی اپنے مسجد کے رئے کور نہیں کر پاتی اسی لوڈ سپیکر کی زورت پڑی ہے سبھی تک آواز کو پہنچانے کے لیے اور اگر وہ کم کرنے سے بھی وہاں تک آواز پہنچ سکتی ہے تو کم کیا جا سکتا ہے لکھلے ہونا چاہیے خالی مسلمانوں کو ٹارگیٹ نہ بنایا جائے جیسے خربون کے اندر مدی پردیش میں ہوا اور جو ہے راجستان میں ہوا خربون کے اندر تو یہ حل کیا گیا خود بغیر کسی موٹس کے انہیں گھروں کو توڑ دیا گیا گلڈو جر چلا دیا گیا مسجدوں کو توڑا جا رہا جاگر پلی میں کیا ہوا وہاں بھی چونکہ فلس جو ہے باج باگے قبضے میں ہے مرشاہ کی قبضے کے اندر فلس آتی ہے تو انہوں نے وہاں بھی ننگا ناشنا چاہے اور جو ہے مسلمانوں کے گھروں کے توڑا گیا ایسے محول کرمزان کے مہینے کے اندر جبکہ قانونی اعتبار سے اس طرح کسی کے گھر توڑنے کا حق نہیں ہے آپ پہلے نوٹس دیجئے کاروکوری کیجئے اس کے بعد اگر غیر قانونی بنے ہوئے ہیں سرکاری زمین کے اوپر بنے ہوئے توڑ دیجئے کون منع کرتے ہیں لیکن بغیر نوٹس کے اچانک جھوڑا فساد کا بہانہ بنا گئے اس طرح کرنا اچھی بات نہیں ہے دیش کے اندر محول خراب کیا جا رہا ہے اور جہانگیر قریقے تعلق سے یہ بات معلوم ہے کہ تین مرتبہ ماں کو جلوس نکالا گیا اور پھر کہنا ہے کہ بغیر پرمیسن کی نکالا گیا تو پولیس پرشاہ سے انہیں کہاں سویا ہوا تھا تین مرتبہ ایک ہی جگہ سے جلوس گزر رہا ہے اور جو ہے آپ اتیجرے کنارے لگا رہے ہیں مسجدوں کے اندر بھگوہ جھنڈے لگانے کوشش کی جا رہی ہے تو یہ تو محول خراب کرنے کوشش خود کر رہے ہیں جلوس نکالنے والے اور پولیس سر جگہ تماشا بنی ہوئی کھڑی دیکھتی رہتی یہ کیا ہو رہا ہے تو اس کے اندر پولیس پر شاہ سے انکر انگلیاں اٹھ رہی ہیں اچھی بات نہیں ہے دیش کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے عید کی نماز تو شکرانے کے طور کے اوپر ادا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے رمضان کے ایک مہینے کے ہم لوگوں کو روزہ رکھنے کی توفیق بکشی ہے تراوی کی نماز پڑی ہے اس کے شکرانے کے طور پر عید کی نماز ادا کی جاتی ہے دو رقات نماز واجب عید الفطر ادا کی جائے گی شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ ہمارے روزہوں کو نمازوں کو حبول فرمائے اور دعائے کی جائیں گی ملک کی عمل اور شانتی کے لیے آپسی بھائی چارہ جویں بنا رہے اور جو ماحول خراب نہ ہو ہر نماز کے اندر ہم لوگوں نے جہاں بھی قرآن شریف مکمل کیا دعا کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں جو میں کی نمازوں میں ملک کی عمل اور شانتی پیلا مقصد ہیں ملک کے اندر عمل شانتی ہوگی تو سب چیز ہوگی ہم لوگ سلامت رہیں گے روزگار سلامت رہیں گے ملک کے اندر عمل شانتی نہیں ہوگی تو ہم کسی بھی چیز کو اچھے ماحول کے اندر نہیں کر سکتے نہ عبادت کر سکتے نماز کر سکتے ہیں نہ روزہ رکھ سکتے ہیں آدمی کا جب زہن منتشر ہوگا تو عبادت کے اندر بھی مزہ نہیں آگا